بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر الرازقین السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں انجم نیر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم پورڈ کورنر آج میں ریشدار حلیم بنانے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار کاٹنی والا جنت میں نہیں جا سکتا چنے ماش مونگ اور مسور کی ڈال کئے چمچ چابلہ اور دلیے کا ڈیڑڈڑ چمچ لے کے ان کو اچھے طریقے سے واش کر کے چھ گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب سب سے پہلے پین میں شامل کی بھگوی ہوئی دالیں جو پانی سمیت میں نے ان کو شامل کیا ہے اور چار گلاس پانی کے اور شامل کر دیئے اور ساتھ دلیہ دلیے کو بھی چھ گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کو شامل کیا یہ گندم کا دلیہ بنا لیا تھا آسانی کے لیے وان ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون حلدی شامل کر دی اب پچیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا پچیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے دالیں چاول اور دلیہ گل گیا ہے اور ان کا پانی بھی جو ہے وہ بھی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر کریں آئل گرم ہو چکا ہے اس میں شامل کر دیئے پیاز دو بڑے سائز کے پیاز لے کے ان کو بری کٹنگ میں کٹ لیا تھا پیاز جو ہیں وہ ڈارک براؤن کرنے ہیں ڈارک براؤن پیاز کا فلیور ریشدار حلیم میں بہت اچھا لگتا ہے بون لیس بیف ہے میرے پاس آدھا کلو اب اس کو شامل گیا اس کو پیازوں کے ساتھ فرائی کر لینا ہے گوز جو ہے وہ ہلکا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں وان ٹیبل سپون لسان ادھرک اور سبز مرچ شامل کر دی ان تینوں کو میں نے چوب کر لیا تھا وان ٹی سپون نمک اور ڈیبل ٹی سپون سورک میرچ شامل کر دی ان کو اب ہلکا سا فرائی کر لینا ہے نمک میرچ فرائی ہو چکے ہیں اب ٹیماتر شامل کر دی ٹیماتروں کو بھی گوشت کے ساتھ اتنا فرائی کرنا ہے کہ ٹیماتر جو ہیں بھگال جائیں اور گوشت جو ہے اس کی بھی سمیل ختم ہو جائے ماشاءاللہ سے ٹیماتر جو ہیں وہ گال گئے ہیں اب دو گلاس پانی کے شامل کر کے ان کو پچیس سے تیس منٹ پریشر کے اوپر لگانا ہے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گال جائے پچیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ گوشت ہمارا گال چکا ہے اور اس نے آیل بھی چھوڑ دیا ہے اب میں مسالے میں سے بوٹیاں جو ہیں وہ علیہ دا کر لوں گی اور علیہ دا کر کے ان کے ریشے بنا لوں گی مسالے میں سے ایک چمہ چائل کا نکال لیا ہے وہ سرونگ کے وقت کام آئے گا اب اس میں ون ٹی سپون سابت گرم مسالہ ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور ڈیڑھ ٹیبل سپون تارہ گرم مسالہ شامل کر کے فرائی کر لیا ہے اس میں شامل کر دیا ریشے دار بیف ان کو اب مسالے کے ساتھ ہرکا سبون لینا ہے دالیں بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہیں ان کو میں نے بلینڈر جاگ میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے دالیں جو ہیں وہ بلینڈ ہو چکی ہیں اب ان کو شامل کر دیا گوشت کے اندر دالوں کو شامل کرنے کے بعد اب چمچ کی مدد سے ان کو مکس کر لیا ہے اب گوٹے کی مدد سے ان کو گوٹ لیا ہے تاکہ گوشت کا اور دالوں کا فلیور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر چلا جائے ماشاءاللہ سے دلیم ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اب میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور جو آئل نکالا تھا وہ اوپا ڈال دیا اور ساتھ سبز دھنیا اور براؤن پیاز وہ میں نے پہلے براؤن کر کے رکھ لیا تھا اس کو سپرنگل کر دیا الحمدللہ بہت پیاری لوک آئی ہے ماشاءاللہ سے پروفیشنل لوک ہے اب بھی اس ریسپی کو ضرور گھر میں ٹرائی کی دیئے گا بہت ایزی ریسپی ہے اللہ ہم سب کے رزق میں برکتہ تا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اوکے ٹیک کیئر سی جو گین نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ